بلندی پاتا ہے بلندی بلندی مہنت چاند ستارے جگنوں مہنت دیپک باتی رستے کی ایک ایک ٹھوکر ہم کو ہے یہ سمجھاتی منزل جس کو پگ پگ ڈھونڈے وہ قسمت کا ویدھاتا ہے دھرم کرم ہو جس کا مہنت دھرم کرم ہو جس کا مہنت وہی بلندی پاتا ہے بلندی 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 مردیا وہ مرے نہیں آپ فکر مت کیجئے ان کا کام ایک بار شروع ہو گیا تو اس کے پڑھائی کا انتظام بھی ہو جائے گا روکیا جی میں ایک بار آپ کے لئے بہت اچھے اچھے رنگ بناوں گا بھائی بھائی دوبارہ کب آنے والی کل آئیں گے وہ روپیہ لے کر ہمیں تو بس وہ خوابوں میں اُلجا کے چھوڑ گئی خوابوں کی پڑی ہے تمہیں جگتے سوشیوں لڑکی کی تو کچھ پڑی ہے آرے وہ تو مر کے چھوڑ گئی اس تاک کے سکول جانے کے لئے کہہ رہا تھا ہائی اللہ مرشتاک ارے مرشتاک تو آ گیا باتا ہے تیرے سکول چھوڑنے کے بات سے میں نے کسی سے دوستی نہیں کی کیوں جوٹی نہیں ہے جوٹی وہ تو لڑکی ہے سارے کھیل تھوڑی نہ کھیل سکتی ہے تو گللی دنڈا کھیلے گا نہیں رہ ماریں گے ماریں گے ماریں گے تو چل میں تجھے سب بتاتا ہوں آجا ایک سا دبا بیٹا یہ دیکھیں یہ ہے نئے ماسٹر ساپ اب پورانے والے چلے گا ایسے نئے ہویا پورانے مارتے تو سب ہی ماسٹر ہیں ایسے پڑھتے بڑھتے نہیں ہے کیا سکول کے ٹیم پہ آرام کر رہے ہیں یہ ماسٹر جی ایسے یہ تکتے پر لکھ کر رہا ہے اب پوری کلاس شمبو چمپی کرے گا اور بچے لکھائیں کیوں یہ ایسے ہی سزا دیتے ہیں کل شمبو نے پاٹ نہیں لکھے لیا تھا اسی لیے اب راغو بھی وہاں پر کان دھر کے کھڑا ہے سزا نہیں دیتے ہیں مجھے مجھے کچھ نہیں کرتے وہ میرے پیتا جی سے ڈرتے ہیں اسی لیے بس مجھے دھمکی دیتے ہیں پھر تو وہ میرے ابو سے نہیں ڈریں گے مجھے ماریں گے آرے اب تو اس کے بارے میں سوچنا بند کر اور چل اب ہم کھیلتے ہیں نہ پاپنا اگر میرے چاچا جی کو پتا چلا ہمیں بھلا لگ جائے گا آرے تیرے چاچا جی کو کیسے پتا چلے گا اور سو تو جو ہے نا وہ بڑا ڈرت پوکی بڑا بودھو ہے سمجھا اگر تو نہیں کھلنے آئے گا نا تو میں عزیز کو بلا دوں گا نہیں 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 اسے یہ بات بتا جوٹی کھلتی ہے جوٹی وہ نہیں وہ نہیں کھلتی وہ تو بس پڑتے رہتی ہے اسے ڈاکٹر نے جو بننا ہے چھوٹی بھی رہت کے ڈاکٹر نے آرے بودھو وہ چھوٹی ہے تو بڑی نہیں ہوگی کا بڑی تو ہوگی اسے ڈاکٹر نے بن جائے گی ہاں ہاں بن جائے گی لیکن سوچنے کو تو میرا باپ بھی یہی سوچتا ہے کہ میں ڈپٹی بن جاؤں لیکن ایسے کیسے بن سکتے ہیں چل اب تو گول وہ کھلتا ہے کی نہیں چل چل دیکھو بھئی آپ ایسے کام نہیں چلنے والا ایسے تھی کیا چلتا ہے کیا ہوا ارے کچھ نہیں ارے مستق یہ لائل ٹین بند کر دیکھ تیل بھی چھوک رہا ہے اب بس تھوڑی سی دیو رہا جو تینے کا آتا ہے تصویر پوری کرنے کو یہ لڑکی تو اسے اگلیوں کرنا چاہتی ہے نہیں امی بھر ڈاکٹر نہیں بنے گی ارے بچوہ بنے تو بنتی رہے اپنی قسمت سے ارے بیٹا تجھے تو میرے ساتھ اڈے میں کام کرنا ہے بھئی یہ رام پرسات کہتا ہے پڑھنے کیلئے تو پڑھ لو لیکن سچ بات یہ ہے کہ بھئی اکیلے میں میرے سے اب کام نہیں ہوتا اب پھر سے بچوہ کا سکول چھوڑا ہوگے کیا ارے بھئی کون سکول چھوڑا رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ سکول سے آ کر میرے ساتھ لگ جائے کریں پر یہ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہتا ہے لیکن میں کہہ ہی نہیں جاتا ابو ارے وہ پھولوہ ہے نا وہ ہی بیک آتا ہے اس کو نہیں امی وہ تو میرا دوست ہے دیکھ بیٹا ہمارے پاس دوستوس رکھنے کا بکت نہیں ہے لیکن آپ کے بھی تو دوست ہے رام پرسات چاچا جی چپرہ جب دیکھو امی کی طرح چپڑ چپڑ کرتا رہتا ہے اب میں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا میرا ہی دماغ خراب ہے آرے ہاں وہ پڑھلے گاؤں گیا تھا میں چھٹن کے لیے لیکن وہ ہے کہ باری کے بخار سے بے حال پڑا ہے بھائی اب اتنے سستے دام میں تو کوئی کام کرنے والا ہے نہیں اور تمہیں تو پتا ہی ہے پہلی ہم سستا آدمی رکھ کے دیکھ چکے ہیں لڑکا رکھا تھا وہ بھی چوڑ نکلا ابو میں سکول نہیں چھوڑوں گا بیٹا تیرا سکول نہیں چھوڑوائیں گے بس تو ایک کام کیا کر سکول سے آکے میرے ساتھ لگ جائے گا دونوں کے کام چلتے رہیں گے جی مسرہ چلس اس جلدی کام کر دیکھ جمعے تک آدھا بھی ہو گیا نا تو بابو لوگ کچھ پیسہ دے جائیں گے ابو سارے لڑکے باہر کھیل رہوں گے میں بھی جاؤں ہوں ارے کام کرنا تو بس بیسے ابو جانتے ہیں کل شہر سے بابو جی آئی تھے ہمارے اسکول میں سارے بچوں کو کبڑڈی کے لیے شہر کی اسکول میں لے کے جا رہے ہیں پھول سنگھ بھی جا رہا ہے بیٹا اس کا باپ تو دیوان ہے وہ دنڈا گھما کے کچھ بھی کرا سکتا ہے نہیں ابو ایسا نہیں ہے وہ اچھا کھلتا ہے اور جانتے ہیں مارٹ صاحب یہ بھی کہہ رہتے ہیں کہ میں اس سے بھی اچھا کھلتا ہوں بیٹا کھل کچھ سے نواب نہیں بن جاؤ گے چار پیسے کمانے کی سوچو صرف چار پیسے کیوں کیونکہ ہم اپنے تقدیر میں یہ ہی لکھا کے لائے ہیں ارے کام کر ربو سارے لڑکے بھاہر کھیل رہے ہیں ارے تو بحث بہت کرتا ہے ارے اٹھوں پہ جا کے دیکھ سب لوگ کیسے اپنی باپ کی مدد کرتے ہیں کوئی سکول سکول نہیں جاتا ہے چل چل ہاتھ چلا جلدی سو مت موسیقا موسیقا کام میں دھیان لگائے کر بس کھو موسیقا 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 میں نہیں اسی جان ہے کھانے کھلنے کی عمر ہے کتنا کام کرواتے ہو اس سے تم میں بھی کیا کروں سکینہ من تو میرا بھی نہیں کرتا لیکن مجبوری ہے میں اسے سلا کر آتیوں اندر میں آکے بیٹھتا ہوں میرا بچوہ سمبھال میں بھی نہیں چاہتا کہ مجھتا کاتھی پہ بیٹھے میں تو چاہتا ہوں کہ مجھتا کھلے کھوڑے خوش رہے لیکن اپنی قسمت میرا بچپن بھی تو کہیں ایسے ہی کھو گیا تھا سکینہ کیسی ہو آو آو دائی جی اپنی صحت کا دھیان رکھ رہی ہو نا ہاں ہاں مجھتاک دیکھو تمہاری ڈرائنگ پر میرے تیچھے میں کیا لیکھا ہے کیا مجھے تو کچھ نہیں چھمجھنا رہا میں انگریزی نہیں پڑھ سکتا نا تو سکھو نا لیکھا ہے ویری گوڑ مانی بہت اچھا میں تمہیں سکھاؤں نا بابا نا اب وہ میرے کان کچھیں گے مجھ سے تو مات ساپ کبھی کام نہیں ہوتا اب تو بس وہ کبھی مجھے چمپی کرانے والے ہیں ہاں ست پوچ میں چمپی کرانے والے ہیں ہاں بچارہ رہا دے تو ہر روز پکڑا جاتا ہے اس سے چمپی آتی ہے نا اب اس کا باپو حجام ہے لڑکا کچھ نہ کچھ تو سیکھتا ہی ہوگا لوسی کیا ہمیشہ وہ ہی کرنا پڑتا جو ہمارے باپ کرتے ہیں لو یہ بھی چھوٹی بٹیا کی طرح سوال کرنا سیکھ گیا ہے مستر چلو نا میری کتاب میں اور ڈرائنگ کرو چاو بیٹا جی او سکینہ اب لڑکے کو اسکول سے ہفاں مت لینا اسے پڑھنے دینا وہ تو سب ٹھیک ہے اگر اس کے ابو بہت تھک جاتے ہیں ان سے اب کام نہیں ہوتا اتنا اور تم تم نے اپنی حالت دیکھی ہے کیسی پیلی پڑتی جا رہی ہو ارے میرا کہاں مانو تو اس لڑکی کے بات بس کر دو کب تک جان جوکھی میں ڈالو گی تم تے بس ہمیشہ مجی سے کہتی ہو میں کیا اللہ سے لڑنے جاؤں اللہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے تم اور مشتاق کے اببہ بیٹھ کر تیہ کر لو تم بھی بھلی کہتی ہو ساری زندگی سے تو تم جانتی ہو ہم جیسی عورتوں کو کبھی کوئی لڑتی ہے قدرت سے سب ایسے ہی چلتا ہے میں نے کہا نہ تھا آپریشن کروا لیتی ہائے اللہ میں مر نہ جاتی ہاں ہاں سارے لوگ اسپطال میں مرتے ہی ہوں گے نا ارے کہاں سارا دن ہاتھ گڑھ مارو تو دو کار ملتا ہے شام کو کھانے کو اور تم تم مجھے کہہ رہی ہو کو بیگم ساہیبال کی طرح لیت جاؤں میں کہاں وقت ملتا ہے لیتنے کا ارے ارے تو پتھے کیوں اٹھا رہا ہے ہاں یہ تیرے پتھے نہیں ہے میرے پتھے ہیں میرے پتھے ہیں پر پہلے دکھا دو پر پہلے بہمان کئی کا چھوڑ ہم کو بہمان کئی کا چھوڑ یہ کیا ہو رہا ہے چھوڑ دو اسے چلو چلو ہم اور کئی کئی ہوتی ہیں چلو چلو یہاں ہاں لیکن تجھے کس نے پتا ہے کولیس والے کا بیٹا ہوں جرم کرنے والے کو تو ڈھونڈ ہی لیتا ہوں لیکن میں نے کیا 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 ہے پچھلے دو دنوں سے تو کلاس میں نہیں آ رہا ہے اور اب تو ماں ساپ کو بھی پتا چل گیا ہے کہ کون لڑکا روز بھاگ جاتا ہے لیکن میں کھلوں کب یہ جوہاں یہ پتے یہ بھی کوئی کھیل ہے اور سن ان لڑکوں کے بیچ میں نہیں بڑھنا ان کے پاس چاکو آکو ہوتے ہیں تو گسر دیں گے نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اچھا چھوڑ چل آپ لوگ کن چھے کلتے ہیں آج نا ببنا کیوں نہیں کھیلوں گا آج میرے گھر پر مات ساب آنے والے مجھے جانا ہے آج سن اب تجھے تیرے گھر پر نہیں جانا چل 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 گھر جلتے ہیں تو جا مجھے اب بھی نہیں جانا میں بات میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے مجھتاک مجھتاک بیٹا کیا میں وہاں کیا کر رہے ہو کچھ نہیں اپنے کپڑے اتارا تھا کیوں رے کپڑوں میں اتنی مٹی کہاں سے پتی ہے روز 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 انہیں دھونگی تو تار تار ہو جائیں گے کل بھی کپڑے کے ایک جیب پھٹی ہوئی تھی لڑ وڑ کے آتا ہے کیا نہیں نہیں امی وہ مات سابہ نا وہ ہر روز مجھے کلاس روم صاف کراتے ہیں تو روزانہ تُو ہی کرتا ہے دیکھ تو گھوٹنے بھی کیسے کر رکھے اب اس سے تھوڑی ابھی مجھے کھانا دیجے اب بھو کے ساتھ کھانا چل اچھا سن بیٹھ ادھر تو دھیان سے پڑھائی لکھائی تو کر رہا ہے نا بیٹا کیوں سکول تو جاتا ہی ہو نا جوتے کی امی ملی تھی کہہ رہی تھی تجھے گاؤں کے چھوڑ پہ دیکھا تھا کب دو دن ہوئے شاید وہ 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 مات صاحب نے نا مجھے ایٹے بننے کے لئے بھیجا تھا وہ پھولوں کی کیاری بنانی ہے نا اسی لئے تو پھولوہ نہیں جاتا تیرے ساتھ وہ سب دوستوں کو سنگ نہیں بھیجتے ہیں نا سب الگ الگ جاتے ہیں اس لئے میں بھی اکھیلے گیا تھا اچھا بٹوا تو پڑھنا لکھنا سیکھیو ضرور کل بھائی جان بھی پوچھ رہے تھے سب لو مجھے ہی کیوں تاکتے رہتے ہیں لو سنو اس کی بات ابھی تجھے نہیں پوچھیں گے تو اور کسے پوچھیں گے جھولی پھیلا کر روپے تیرے لئے مانگ کر لاتے تو وہ پوچھیں گے نا تجھے ہاتھ کرتا ہے یہ لڑکا بھی لیکن میں سکول جا کے پڑھتا تو ہو نا دیکھ پیتا تو پڑھائی کے چکر میں اببو کا ڈھنگ سے ہاتھ نہیں بٹا پاتا جو بھی کرتا ہے جی جان سے کرنا ایک تو ہی تو امید ہے ہماری سکول جاتا ہو نا اور پڑھتا بھی ہو بچوا خوب من لگا کر خوب دھیان سے پڑھائی کرنا کاسم جب سے سر میں چھوٹ لگی درد سا ہوتا رہتا ہے جلدی کچھ یاد بھی نہیں آتا ہے پتا نہیں کیا ہو آرے تو یہاں بیٹھا ہے شہر جاؤر جا کر بڑے ہسپتال میں دکھا آریا شہر کا نام تو مجھ سے مدلیا گا اس سے تو اور بھی چکر آنے لگتے ہیں مجھے ایک بات بہتا تو وہ مشتاق سکول جاتا ہے ہاں بھئی سکول تو برابر جا رہا ہے کیوں کیا بات ہے نہیں بات بات کچھ نہیں ہے مجھے ماسٹر جی ملے تھے کہ رہے تھے مشتاق سکول نہیں آتا ہے بیمار پڑھا ایسا کہ رہے یا بھی نا بیمار بیمار کچھ نہیں ہے ہاں بیچ میں وہ بیٹیا جی کا تھوڑا صدمہ ساتھا ہاں یاں صدمہ تو ہو گئے بات ہی ایسی ہے لیکن تو اسے ایک بات سمجھا دنیا سب کچھ چھین سکتی ہے لیکن پڑھا ہی ایسی چیزیں جسے کوئی نہیں چھین سکتا ہے دیکھ ہوئی جا تو بڑے چاو سے رہے تو اتنا اُداس ہوگے کیوں بولتا ہے کچھ ہو کر بولنا اچھی بات ہے تیرے دن پھر جائیں گے منسکانی سیڑھنے پیسے بیجے نا بھائی کوئی پیسے ویسے نہیں بھیجے اور پھر بیٹیا جی کے گزرنے کے بعد ان کا اپنا ہی برا حال ہے اب تو مجھے لگنے لگائے کہ انہیں کالیں چاہیے کی نہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کیوں بیٹھا ہے جا کے دوسرے لوگوں سے مل شاید کہیں اور بگ جائیں ارے بھائی اب میرے سے تو شہر جائے نہیں جائے گا اب پھر میں مستاک کے بھروسے سارا کام تو نہیں چھوڑ چکتا اب ایسے بھی مستاک آشکل تھوڑا کمزور کمزور سا رہنے لگا ہے بڑتی عمر ہے خوراک کی کمی کے کارن ایسا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جائے گا بھائی آبا سیسی بھروسے ہم نے اسکول بھیجا ہے شاید ہمیں بھی آرہ دن کا چراغ مل جائے تو نہیں صدرے گا ارے مشتاک کو ہم گھر کا چراغ بنائیں گے ہاں برے دن ہمیشہ نہیں رہیں گے قاسم سب دیرے دیرے ٹھیک ہو جائے گا ہاں سیار ہاں ابو لیں ابو امی بجا ارہو ترقEE پیچھ امی بجا امی بڑ جاؤ میں نے ضرور کو �د Cannon اسے انگان یہ ک에اں جائے گا اَبو ک standpoint اور تم تو میرے مو لگو بات کیسے مو لگو جی کیا بولے جاری ہو تم ارے ہوا کیا کچھ بتاؤگے بھی کہ نہیں ارے پوچھو اس ناماکول سے کہاں کہاں ہمارا ناکٹ واقعہ آ رہی ہے یہ سابزادے اچھا کھائیں گے پییں گے اور اور ہم اس کے لیے دوسروں کی بھیگ بھی سرماتھے پر لگا رہے ہیں تاکہ اس بیوکوک کی قسمت بدل جائے ارے کچھ بکو تو ہوا کیا ہے پوچھو اپنے سابزادے سے یہ کوئی سکول سکول نہیں جا رہا یہ وہ محلے کے بچوں کے ساتھ تاس کھیل رہا ہے ہاں اسے کام کرنے کے لیے کبھی پیار سو گیا کبھی خود سو گیا ارے ہوا کیا بتاؤ اببو کیا سچ کے رہے اور سنو ایک سچ اور ہے یہ وضیفو وضیفو کچھ نہیں ہے یہ اپنا پیٹ کاٹ کر اس مرخ کو روپے پتا کون دے رہا تھا کون وہ اپنا مرخ رام پرسات سوچ سا تھا کہ پتا ہی نہیں چلے گا ارے وہ تو بھلاو ماسٹر کا جس نے مجھے بتا دیا اپنا پیٹ کاٹ کر وہ ہماری کسمت بدلنے چلے تھے اور اس نے تو اپنی ہی کسمت کو ٹھوکر مار دی ارے ارے کہاں کر رہی ہو تم ارے چھوڑو مجھے چھوڑو ارے کہاں مارا جاری ہو تم ارے ارے تو کسمت ہی پوٹی ہے چھوڑو سکینہ ارے کہاں کر رہی ہو تم بہت بڑا دھوکہ دیا تو نے مجھے تیرا تو دماغ خراب ہے ہاں میرا تو دماغ خراب ہے اور تجھ سے بھی بڑا دھوکے والے نکلا میرا اپنا خون چھوڑو جو ہو گیا ہو گیا جانے دے نا جانے دوں تیرے کون سے ایسے حالات ہے جو تُو اتنا خرطہ کر رہا تھا بھوکوں مر جائے گا تُو کیوں نور ڈنگی کر رہا ہے کاسم مر گیا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں نا یار اور دنیا میں لوگ مرتے نہیں ہیں امرت بھی کر آیا ہوں میں امر ہو جاؤں آنو کاؤں کے دنیا میں چل رسطہ دھوک دے یار یہ لے نمو شربتی دماغ کھنڈا کر ایسے آدمی کا ہاتھ ہمارا تو جو خود ڈوبے گا تجھے بھی ڈبائے گا اس نالائک کا کچھ نہیں ہونا اچھا ہی بات بتا گا ماسٹر تو ہے یا میں ہوں ارے اس بچے کو کل تک پتا ہی نہیں تھا کہ بچے کھیل کر زندگی گزارتے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر بول تُو نے کبھی چھوڑا اسے کھیلنے کے لیے نہیں نا اب بیچاری کو پتا چلا ہے یا اگر بچوں کے ہاتھ کھیل رہا ہے کھیل نہیں تھے اسے اگر ایسی اچھے نصیب تھے نا تو بٹیا چی کے بہت نہیں ہوتی ارے وہ اشارہ تھا ہمارے لیے اور دو بار تو تو بھی کوشش کر کے دیکھ چکا ہے اس کا کچھ نہیں ہوگا حاسم تو تو جانتا ہے اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے اس بچے سے عجیب ساموہ ہو گیا تھا مجھے اور دیکھ تیرے پاس پیسے ہوتے تو بچے پر خرچ کرتا کی نہیں میرے پاس تھی میں نے خرچ کر دی اور ایک چاچا ہونے کے نہ تے میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا اس پر بس اب جو کچھ ہو گیا ہے بس بس اب کوئی اسکول اسکول نہیں بس کس وقت میں اسے جہاں لانکے بٹھا دیا ہے وہ اس کی جتنی جلدی عادت ڈال لے مستاق کے لیے اچھا ہے مستاق کے لیے کیا شاندار زندگی کے سپنے دیکھ رہا ہے تو ہمیں بہتے ہیں بہتے ہیں میں آنکھیں کھول کر سپنے نہیں بنتا کالیم بنتا ہوں اور وہ ہی اس کا بیٹا کرے گا بہتے ہیں بہتے ہیں سچ بات یہ ہے کہ مستاق کے بغیر میرا کام نہیں چلتا اب سچ کرو مستاق کل میں بازار جا رہا ہوں کون کون سے رنگ چاہیے بتا دینا امی سے پوچھ لیجی مجھ سے مت پوچھیں کیا تیرا دماغ نہیں چلتا کیا دماغ اور ہاتھ دونوں نہیں چلتے بس دیکھ تیری زبان بہت چلتی ہے ذرا اسے لگام دیا کر چھپی تو ہوں میں یہاں بیٹا ہوں اور کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے میں کیا چاہتا ہوں وہ تو رہ نہیں دے اس گھر میں رہتا تو ذرا تمیز سے رہ کر باپ داداؤں نے جو نام کبھا ہے اسے ہی بچائے رکھو وہ ہی کافی ہے جی ارہ یہ کیا ہے نمونوں کی کتاب ہے اس میں دیکھ کر ہم اور بھی اچھے نمونیں بنا سکتے ہیں وہ کہاں سے لایا جوتی نے اپنی ماں کے ہاتھوں بھیجائی تھی ہے اس کو واپس بھیجا دینا نہیں میں نہیں دوں گا یہ میری ہے یہاں انہیں کھیل سکتا کوئی بات نہیں دیکھنا میں تجھے کچھ دکھاتی ہوں اس نمونے کے میں نے سارے رنگ بدل گیا پورا نقشہ ہی بدل گیا دیکھ تو باکہ ہی یہ تو بہت ہی اچھا ہے بیٹیا جی کو بھی یہ ہی چاہیے تھا نا ہم ان کے بابو جی کو دکھائی ہے ٹھیک ہے میں تیرے اببو سے کہہ دوں گے کل سبہ ہی شہر جا کے نمونہ دکھا لائیں گے کل تو چاچا جی پہ جا رہا ہے میں ان کے ساتھ جاؤں تیرے اببو سے کہوں گے شاید بیدیا کے کوئی دوست ہو دوسرے گاؤں والے وہ ہی کوئی نمونہ خرید لے لیکن اببو نے تو کہا تھا کہ کتاب واپس کر دیں ارے میں گئی تھی نا جوتی بیٹیا کے پاس مگر اس نے کتاب واپس کر دیں کہتی ہے یہ کتاب تمہاری ہے یہ دیکھو تمہارا نام بھی لکھا ہے مشتاک بڑی نیک لڑکی ہے وہ سچ مچ کھول سنگ بہت پڑتا ہے ڈپٹی تو بنی جائے گا بیٹا جس کے نصیب میں جو ہو وہ ملے گا ہی اللہ پر بھروسہ رکھ کام کرتا جا کب کس وقت دروازہ کھول جائے گا کسی کو پتا نہیں بس اپنے راستے پہ چلتا چل ڈپٹی 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 بھائی اس میں ان کے بھی تو پریشانی ہے لڑکی کو زادے گھر میں رکھ بھی تو نہیں سکتے نا پھر گھر میں آئے گی تو دو ہاتھ آئیں گے نا دیکھ قاسم وہ جینب کی مانگنی رکوا کے ایک بار تمہیں صرف روٹا چکا لیکن پھر بھی ایمانداری کی بات کہوں دونوں بچے بھی بہت چھوٹے بھابی مشتاق کی شادی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ تو اس عمر میں خود آئی تھی یہاں پر ایسے بھی میری چلتی ہے کیا اس گھر میں کوئی بولنے دیتا ہے مجھے آرے کونسا جرم ڈھا دیا تم پہ ہے جب دیکھو شروع ہو جاتی ہو تو دیکھ بھائی ایسا ہی ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا مجھے معلوم تھا تُو نے سب کچھ تہہ کر لیا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے بھابی سے کیوں پوچھ رہا ہے اپنے آپ کر لینا بھائی ہمیشہ تُو اپنے منگی کرتا ہے دیکھ بھائی تُو مجھے باتوں میں تو ماتھول جا پہلے ہی ہر روز کوئی نہ کوئی مسئبت خڑی ہو جاتی ہے چل ٹھیک ہے اب خوشی کا کام ہے نا خوشی خوشی کر کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں دلہن کے قدموں کے ساتھ لکشمی گھر میں آتی ہے میری یہی دعا ہے پیشور جو کریں اچھا کریں ٹھیک ہے بھائی ایسا ہے تو میں کلی چلا جاتا ہوں ہے نیک کام ہے دیری کیسی لیکن سورا ہے کل ہی میں محلے میں لڈو بٹوا رہا ہوں کیوں بٹوا رہا چاہتی کہ نہیں تنا تیرا تبادلہ ہو گئے ہاں سے ہاں جائے گا تو ہم تیری اس یہ باشا باشی سے بچیں گے سمجھ گیا ہے مزاق کر رہا ہے مجھے معلوم ہے بیٹا دیکھو بھینس کے آگے دین بجانے سے کوئی فائضہ نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں پھر بھی میں اچھی بات کرنا نہیں چھوڑوں گا ہاں میں تو مجھا کر رہا ہوں تیری ہاں چھا سن جائے گا سمائے سے لوٹ آنا کیونکہ منسو خانی اسی بیچ گاؤں میں آنے والا ہے ہاں وہ تو ہے میں آ جاؤں گا جلدی آ جاؤں گا ہر انسان کا پرز ہے یہ محنت سے جین چُرائے محنت کش اپنے قدموں پر سورج کو بھی جھکائے آندھی اور تو پان میں بھی جو گیان کا دیپ جلاتا ہے دھرم کرم ہو جس کا محنت وہ ہی بلندی پاتا ہے بلندی 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 بلندی